موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ پر بات ہو رہی ہے اس زمن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی نظر میں اس سلسلے میں بات صحابہ اکرام کی آراز ہے آپ کو میں آج متعلہ کرنا چاہتا ہوں ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو بہت بردبار ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضا مندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا یعنی کہ بڑا غیور اور شجاع ہے اسے ابن عبدالبرنے الستعیاب میں جلد تین صفحہ 377 پر نقل کیا ہے اور حضرت عمر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ شام میں موجود ہے اسے ابن حجر نے الاسعابہ میں جلد تین صفحہ 414 پر نقل کیا ہے حضرت معاویہ کی اپنے بڑوں کے مقابلے میں اطاعت شعاری اور حضرت عمر کی اپنے گورنروں اور مخصوصین پر کڑی نگرانی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کو علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الاسعابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت معاویہ حضرت عمر کے پاس آئے حضرت معاویہ نے اس وقت ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا صحابہ اکرام نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا حضرت عمر نے دیکھا تو کھڑے ہوئے اور درہ لے کر حضرت معاویہ کی طرف بڑے اور مارنے لگے حضرت معاویہ پکارتے رہے اللہ اللہ یا امیر المومنین آپ کیوں مارتے ہیں مگر حضرت عمر نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے صحابہ اکرام حضرت عمر سے کہنے لگے آپ نے اس جوان کو کیوں مارا حالانکہ ان جیسا آپ کی قوم میں ایک بھی نہیں حضرت عمر نے جواب دیا میں نے اس شخص میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہ پایا اور اس کے متعلق مجھے صرف بھلائی کی خبر ملی ہے لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اتاروں اور یہ کہہ کر آپ نے حضرت معاویہ کے لباس کی جانے پہشارہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ابن حجر نے الاصابہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گورنروں کے لباس پر تک نظر ہوتی تھی کہ کیا پہنتے ہیں عام آدمی سے کتنا عالی میار رکھتے ہو کہ تم تک عام آدمی پہنچ بھی نہ پائے ایسا کرنے والوں کی تعدیب کرتے تھے اور آپ کے متعلق حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم قیسروں کسرہ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو حالانکہ خود تم میں معاویہ موجود ہے حضرت عمر کی نظر میں آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر اپنے گورنر اور والیوں کی تقرری میں کتنی احتیاط سے کام لیتے تھے اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس زمانے میں بھی آپ پر بالکل مکمل اعتماد کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے آپ کو اس پر بحال رکھا اور حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کی گورنری میں اردن حمص قنصرین اور فلسطین وغیرہ کے علاقے بھی آگئے اس کے بعد حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے مولا علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیعت کی اور مولا علی خریفہ ہو گئے اور آپ کے اور حضرت معاویہ کے درمیان قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں جو اختلاف پیش آیا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے مولا علی کررم اللہ عجو کی صیرت میں آپ کے سامنے نقل کیا رکھا اور یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ قتال کی صورت اختیار ہو گئی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بنیاد پڑ گئی مگر جیسا کہ ہر ہوش مند جانتا ہے جس کے مند میں تاثب نہیں ہے کہ اس میں دونوں جانب اختلاف کا منشاہ دین ہی تھا اس لئے فریقین ایک دوسرے کے دینی مقام اور ذاتی خسائل اور اصاف کے قائل تھے اور اس کا اظہار فرماتے تھے اور یہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مولا علی کی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہیں یہ جو حضرت معاویہ والی پلیلسٹ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس میں وہ درس بھی موجود ہے اور وہ درس بھی موجود ہے کہ آپ کے بارے میں باقی اہلِ بیعت کے آئمہ کیا کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو اب آپ کے سامنے حافظ ابن کثیر نے جو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں وہ رکھتا ہوں البدایہ والنہائی جلد نمبر آٹھ صفحہ ہنڈرڈ ان تھرڈی ون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ سفین سے واپس لوٹے تو فرمایا اے لوگوں تم معاویہ کی گورنری اور عمارت کو ناپسند مت کرو کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنزل کا پھل اپنے درخ سے ٹوٹ کر گرتا ہے خلفاء راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی نظر میں بھی حضرت معاویہ کی قدر و منزلت تھی حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر المفسرین ہیں ان سے ایک فقی مسئلے میں حضرت معاویہ کی شکایت کی گئی کہ یقیناً معاویہ فقی ہے انہو فقیح اور اسے ابن کثیر نے البدایہ بن نہایہ کی جلد آٹھ صفحہ 123 پر نقل کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے علم و فقہ کی بنا پر کیا ہوگا یہ کہنے کا مقصد تھا اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے اس لئے ان پر اعتراض بیجا ہے اور اسے ابن حجر نے علی صحبہ میں نقل کیا ہے صحی بخاری میں یہ روایت آتی ہے تو درجہ صحی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھانا ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کے برابر نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب نے آ کر آپ سے شکایت کے لہجے میں بیان کیا کہ حضرت معاویہ نے وطر کی تین رکتوں کے بجائے ایک رکت پڑی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا اے بیٹے جو کچھ معاویہ نے کیا صحیح کیا کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں اسے امام بیحقی نے روایت کیا ہے سننے کبرہ میں ساتھی ساتھ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے علم و فقہ اور تقویے سے کس درجے متاثر تھے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق کسی کو نہ پایا یہ ابن حجر نے الاسعبہ میں نقل کیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تیرہ حضرت عمیر بن سعید کا قول حدیث کی مشہور کتاب ترمیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عمیر بن سعید کو حمس کی گورنری سے معذول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ کو مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے چیمہ گوئیاں کی حضرت عمیر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا معاویہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کرو کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطاف ہے جامیہ اجترمیزی کی یہ روایت ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی آدمی نہیں پائے اسے حافظ ابن قصیب نے البدایہ ونہایہ میں نقل کیا ہے علاوہ ذہنہ حضرت سعاد ابن ابی وقاس جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس کی جنگوں میں غیر جانب دار رہے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پائے اسے بھی ابن قصیب نے البدایہ ونہایہ جلد نمبر آٹھ صفحہ 133 پر نقل کیا ہے اسی طرح حضرت قبیصہ بن جابر یہ روایت آتی ہے حافظ ابن قصیب البدایہ ونہایہ میں جلد آٹھ صفحہ 135 پر لاتے ہیں پھر امام جلال الدین سیوتی اس کو تاریخ الخلفاء میں لاتے ہیں صفحہ 156 پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ سے ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق اور ان سے زیادہ باوقار ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملے میں ان سے زیادہ کشادہ ہو کشادہ دست تو یہ چند ایک روایت ہیں اس سے آپ کو ذرا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیہ انہوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اور ایک پروپگنڈے کے تحت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیہ انہوں کا کیا لقشہ پیش کیا جاتا ہے پھر میں آپ کے سامنے حضرت معاویہ تابعین کی نظر میں بھی رکھوں گا اور خلفاء راشدین والبہدین سب سے عالی ہیں عرفہ ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اصحاب بدر ہیں پھر اصحاب جو اچھا ان میں بھی پھر صحابقوں الاولون جو ہیں وہ بعد والوں سے افضل ہیں مطمئم معاملات صحابہ کرام پہ جو امتیازات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاح حیات طیبہ اور پھر خلفاء راشدین والبہدین یہ سارا کچھ تو ہم نے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیا ہے تو یا موازنے کی بات نہیں ہے یا آپ موازنہ نہ کرنے نہ چاہیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب یہ روایتیں بیش کی جاتی ہیں تو لوگ ایک صحابی کی دوسرے سے طلعہ شروع کر دیتے ہیں طلعہ مت کرو بھائی طلعہ کرنے والے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کو کسی سے تولیں یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ صحابہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام تھا یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ دو لوگوں میں کمپیرزن شروع کر دیں یہی جہالت کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں کہ ہم نے صحابہ اکرام میں کمپیرٹیو سٹڈیز شروع کر دیں اور ان کو ہم نے آپس میں کمپیر کرنا شروع کر دیا حالانکہ ان روایات کا یہ مقصد نہ کبھی تھا نہ کہیں ہے یہ ہماری کم فہمی ہے اور ہم نے ایک فرقے کو بلند کرنے کے لیے بعض لوگوں کو نشانہ بنایا پھر کسی نے بعض کو بلند کرنے کے لیے بعض کو نشانہ بنایا کسی نے بعض کو خوش کرنے کے لیے بعض کو نشانہ بنایا تو یہ دین تو نہ ہوا یہ تو تم ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو اور اپنی پارٹی کو بچانے میں لگے ہوئے 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 اور یہ باتیں اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ آفس میں پھر ان کو لے کے لڑنے لگیں بلکہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ اپنے ذہنوں کو صاف کرو اور اپنی فکر کرو یہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آنکھ کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں